بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر سیون کلاس نائن فزیکس کا چپٹر نمبر سیون جس کا ٹاپک نمبر سیون پائنٹ ون ہے کائنیٹک مالیکلر مادل آف میٹر کائنیٹک مالیکلر مادل آف میٹر کیا ہے سٹرینڈز تو کائنیٹک مالیکلر مادل کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں the theory which will be used to explain the properties of میٹر is known as کائنیٹک مالیکلر مادل آف میٹر یعنی کہ وہ تھیوری جو کیا کرتی ہے میٹر کی پروپرٹی میٹر کی ڈیفرنٹ سٹیٹس کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کرتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کائنیٹک مالیکلر مادل آف میٹر کا نام دیتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر ہم کیا کریں گے میٹر کی ڈیفرنٹ سٹیٹس کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کریں گے تو میٹر کی تین سٹیٹس اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی سالیڈ، لیکوڈ اور گیس اور اس چیپٹر کے اندر ہم فورت سٹیٹ آف میٹر کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پلازما اب ہمارے پاس جو میٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو میٹر سٹوینڈز ہمارے پاس ہوتا ہے میٹر is anything which occupy space and have a mess ٹھیک ہے کہ میٹر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے پاس mess ہو اور وہ کیا کرے occupy کرے space کو میٹر is anything which is mass and occupy space کہ میٹر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میس بھی رکھتی ہو اور کچھ نہ کچھ کیا کرے space occupy کرے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں میٹر کا نام دیتے ہیں فار ایکزمپل جیسے یہ ایک مارکر ہے تو یہ اس کا کچھ نہ کچھ میس بھی ہے اور یہ space بھی occupy کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹر ہے اسی طرح یہ white board بھی ایک میٹر ہے اور ایک book وہ بھی ایک میٹر ہے different جو ہمارے پاس material ہیں وہ ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں اس کے آپ ایکزمپل دے سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس میٹر ہوتا ہے میٹر is consist of molecules میٹر کس سے مل کے بنتا ہے مالیکیوز سے مل کے بنتا ہے کوئی بھی جو body ہے وہ smallest particles سے مل کے بنتی ہے تو smallest particles ہمارے پاس کیا ہوتا ہے atoms when two are more atoms combined to form our molecules جب دو یا دو سے زیادہ atom ملتے ہیں تو strengths کیا بنتا ہے molecules بنتا ہے molecules are in a continuous motion اور یہ جو molecules ہوں ہونے چاہیے یہ کیا ہونے چاہیے continuously motion میں ہونے چاہیے اب third ہمارے پاس اس کا feature ہے molecules interact with each other by a force called intermolecular forces اور cohesive forces یعنی کہ یہ جو molecules ہیں یہ کیا ہونے چاہیے ان کے between interactive force ہونے چاہیے attractive force ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی طرف attract ہوں ٹھیک ہے اور اس force کو intermolecular force کا نام دیتے ہیں یا cohesive force کا نام دیتے ہیں ان three features کی base کے اوپر ہم کیا کریں گے different states of matter کی properties کو study کریں گے سب سے پہلے مارے پاس solid ہے تو solid کی first property ہے molecules of solids are closely packed together in a fixed pattern جو molecules ہوتے ہیں solid کے strengths وہ closely packed ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ ان کا کچھ pattern اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ closely packed ہوتے ہیں اور ایک fixed regular pattern کی فارم میں ہوتے ہیں یہ molecules of solids ہیں جو کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ closely packed ہیں ان کے درمیان space موجود نہیں ہے جبکہ liquid molecules are close together as compared to gases liquid کے جو molecules ہوتے ہیں جب ان کو ہم gases کے ساتھ strength compare کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کہاتے ہیں close ہوتے ہیں but جب ہم ان کو کیا کرتے ہیں solid کے ساتھ کیا کرتے ہیں compare کرتے ہیں تو یہ کہاتے ہیں slightly lose ہوتے ہیں اور ان میں small small separation موجود ہوتی ہے ایک molecules یہاں پہ ہوتا ہے تو اس طرح سے different layers کی فارم میں یہ ہم ہر پاس کہاتے ہیں molecules ہوتے ہیں اور slightly یہ کہاتے ہیں lose ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے liquid کیا کرتے ہیں liquids کی different layers ایک دوسرے کے پر slide کرتے ہیں اور water جو ہے وہ ایک جگہ سے move کر کے دوسری جگہ پہ جاتا ہے اب ہمارے پاس third ہے ہمارے پاس gas gas molecules have no regular arrangement or pattern جو gas کے molecules ان کا کوئی خاص قسم کا pattern نہیں ہوتا کوئی regular type نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو دوسری ہمارے پاس property solid کی molecules in a solid cannot move really only vibrate about mean position جو molecules ہوتے ہیں solid کے اتنے close ہوتے ہیں کہ وہ easily move نہیں کر سکتے just وہ کیا کرتے ہیں اپنی mean position کے give to and fro vibrate کرتے رہتے ہیں اپنی mean position کے give easily کیا کر سکتے ہیں vibrate کر سکتے ہیں لیکن easily move نہیں کر سکتے freely move نہیں کر سکتے next ہمارے پاس liquid molecules can move freely in a liquid جو liquid کے molecules ہوتے ہیں وہ easily کیا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں from one place to another place کیونکہ ان کے درمیان کیا ہوتی ہے small separation ہوتی ہے جس کی وجہ سے easily کیا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں جبکہ gas molecules are constant and random motions جو کہ جب کے gas کے جو molecules ہیں وہ کیا ہوتے ہیں constant randomly random motion میں ہوتے ہیں کوئی اور اس کے جو particles ہوتے ہیں یہ closely packed نہیں ہوتے ہیں یہ دوسرے کیسے کیا ہوتے ہیں بہت دوری کے پر پڑے ہوتے ہیں separate ہوتے ہیں اب ثرد جو ہمارے پاس solid کی property ہے strong attractive forces between solid molecules جو solid molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان strong attractive forces ہوتی ہے اسی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت زیادہ close ہوتے ہیں اور ان کے between کیا ہوتی ہے strong attractive forces ہوتی ہے جن جس force نے ان کو combine کر کے رکھا ہوتا ہے the cohesive forces between liquid molecules are weaker than solid but stronger than gases لیکن جو cohesive forces ہیں جو attractive forces ہیں liquid کی وہ کی ہوتی ہیں liquid کے molecules کے between وہ کی ہوتی ہیں جو weaker than solid ہوتی ہیں اور solid کے molecules سے کیا ہوتی ہیں between forces ہیں third ہمارے پاس ہے the cohesive forces between gas molecules are weaker as compared to solid and liquid solid اور liquid سے جب ہم کیا کرتے ہیں gas کے molecules کو compare کرتے ہیں تو ان میں separation زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے between جو attractive forces ہیں وہ کیا third ہمارے پاس property تھی four property solid is fixed shape and volume کوئی بھی solid material ہے اس کے molecules ہیں ان کی shape ہوتی ہے fix ہوتی ہے جیسے یہ marker ہے تو اس کی shape اور volume ہے fix ہے لیکن liquid کے case میں دیکھیں تو liquid ہے fixed volume but not a fixed shape لیکن جو liquid کے molecules ہوتے ہیں ان کی جو liquid ہے fixed volume liquid کا volume ہوتا ہے strength وہ تو fix ہو سکتا ہے but not a fixed shape لیکن اس کی shape fix نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک liter water یا petrol لیں اور وہ کسی بھی glass کے اندر ڈالتے ہیں تو glass کی shape کو اختیار کر لے گا اگر اس water کو اگر آپ کسی jug گا تو gas molecules are colliding with each other and walls of the container جب کے جو کے molecules instruments وہ کیا کرتے ہیں random motion میں رہتے ہیں اور random motion میں رہنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں اور ان کا جو کلین ہوتا ہے جس میں جو momentum اور جو kinetic energy ہوتا ہے وہ ہوتی ہے with each other and walls of the container اور جب یہ collide کرتے ہیں randomly move کرتے ہیں تو یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ collide نہیں کرتے بلکہ walls of the container کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں collide کرتے ہیں state ہمارے پاس plasma پلازما ٹھیک ہے matter کی force state اس کو کہا جاتا ہے force state of matter state of gas کو ہم کی نم دیتے ہیں پلازما کا نم دیتے ہیں جب gases کو heat up کیا جاتا ہے large amount of temperature کے اوپر تو اس کی جو kinetic energy molecules ہوتی ہے وہ high ہو جاتی ہے اور electrons free ہو جاتے ہیں اور جب electrons free ہوتے ہیں تو وہ outermose shell کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ پلازما کا نام دیتے ہیں اور پلازما جو ہمارے پاس سٹرینڈ وہ exist کرتی ہے جہاں پہ temperature بہت زیادہ ہوتا ہے تو exist stars میں پہا جاتا ہے plasma sun etc آج کل ہم اس کو روم کے temperature کے اوپر بھی پلازما کے کیا کر سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہمارے پاس جو لائٹس ہوتی ہیں اور ان میں بھی گیس فیل ہوتی ہے اور جب ہم ان کو کیا کرتے ہیں پیچھے سویچ آن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی positive اور negative آئن generate ہوتے ہیں اور اس کے between بھی ہمارے پاس پاس پلازما پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ آج کا ٹاپک نیکس ویڈیو لیکچر میں حضر ہوں گے ایک نیٹ اپک کیس ہے موسیقی